انگزائیٹی کیا اس پر تھوڑی روشنی ڈالے اور کچھ اپنی فیوریٹ دعا بھی جائیں میں اپنی دو فیوریٹ دعا بتاؤں گا اور یہ جو اس کا کانٹیکس صرف بتاؤں گا یہ جو آپ نے دعا ہوئے ہیں اللہم اینی اعوذ بی بن الہمی والحزنی وعاوذ بکن العجزی والکستی والجبنی والبخلی اعوذ بکن غالبت پینی وقاصی بھیجار یہ جو دعا ہے یہ بسیقلی سیدنا ابو امامہ ان کی دعا ہے تو یہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تھے وہاں پہ موجود تھے اللہ کے رسول نے پوچھا بھی تم مسجد میں کیا کر رہے ہو ابھی تو نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا دو چیزوں انہوں نے کہا اللہ کے سب میں پریشان ہوں یعنی ایک سٹرس میں ہوں دپریشن آپ کہہ سکتے ہیں انزائیٹی اور دوسری چیز کا ذکر کیا ہے کہ میرے پر بہت زیادہ کرزہ ہے فائنانشل برڈن تو آپ کو پتہ یہ دو بڑے مسئلے دپریشن اور فائنانشل برڈن ایک بہت بڑا 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 سٹرس انسان سٹرس لے رہا آج کل اور دپریشن ایک اللہ معاف کرے one of the leading causes of death پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائیڈ یعنی ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے بھی اسی کو ریکارڈ کیے انیویس تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں اگر تم کہو صبح شام یہ صبح شام کا وظیفہ ہے تو اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ کرزے کو بھی دور کر دے گا فائنانشل برڈن کو بھی ریلیو کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ سٹرس کو اور انزائیٹی کو بھی دور کر دے گا تو ہم اور حضن علی بھائی سیڈنس اور یہ اس کو میں دپریشن اور انزائیٹی دونوں کے ساتھ آپ relate کر سکتے ہیں ایک تو یہ کانٹیکس تھا دوسری جو دو دعائیں آپ نے ذکر کی خاص طور پر وہ جو ہے میری فیورٹ دعا جو ہے نا وہ ایک تو ہے ہدایت کی دعا ہے خاص طور پر اور یہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں وہ لوگ اپیشیٹ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت اتا کی ہے دنیا کی برائیوں سے نکالنے کے بعد تو اللہ جو ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا یا ٹیڑا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد جب تو نے اس کو ہدایت دے دی یعنی ہمارے دلوں کو تو نے ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑا نہ کر دینا یا ان کو پھیر نہ دینا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت اتا کر تو بہت زیادہ رحمتیں اور عطیات کرم کرنے والے یہ میں دعا بہت کرتا ہوں اور نوجوان جو پریکٹسنگ بردرز ان سسٹرز ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے ہمیں سب سے بڑا اس بارے میں اس بارے میں ڈر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو ایک ہے نا جو اللہ نے ہمیں نعمت دیئے کہیں یہ نا دنیا کی نعمت تو چلیں آتی جاتی رہتی ہیں وہ انسان کو اس کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے عفیت کی دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے وہ جو نعمت ہے آپ نے ذکر کی ان کا بھی لیکن خاص طور پر دین کی نعمت کے بارے میں حساسیت بہت زیادہ ہونی چاہیے اللہ ہم سے بس یہ نہ لیں تو ایک تو دعا میری یہ ہے دوسری امپورٹنٹ دعا جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے اور وہ بھی بہت کمپریہمز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دین کی اصلاح کر دے جس کی اصلاح پر تمام معاملات کی اصلاح ڈیپنڈنٹ ہے یعنی ہر چیز ڈیپنڈنٹ کس چیز پر ہے دین کے اوپر اگر ایک بندے کا دین ٹھیک ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے اللہ ہمارا دین ٹھیک کر دے جب دین ٹھیک ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا دوسری چیز کیا ہے اللہ ہماری دنیا ٹھیک کر دے جس میں ہم نے رہنا ہے آگر ہم نے اس میں سروائیب بھی تو کرنا ہے اللہ اس کے بھی مسائل حل کر دے تیسری چیز اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے جس کی طرف ہم نے الٹیمیٹلی لوٹ کے جانا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا اور پھر کہا اللہ تعالی میری جو زندگی ہے نا اس میں خیر سے بھر دے ہر چیز میری جب تک میں زندہ ہوں میں خیر میں رہوں اور جب میں دنیا سے جاؤں نا تو میں بھی شر سے بچنے کے لیے دنیا سے جاؤں یعنی میرا جب جانا ہو تو میرے جانے میں بھی خیر ہو اس دنیا سے اور میرے دنیا میں رہنے میں بھی خیر ہو اتنی کمپریہنسف دعا دنیا بھی مانگ لیا آخرت بھی مانگ لیا آپ نے اس طریقے سے آپ نے دین بھی مانگ لیا اس طریقے سے آپ نے موت اور زندگی تمام نعمتیں مانگ لیا تو یہ میری دو دعایں میں بھی ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی ربی حبل حکم والحکن بسوالحین وجلی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورست جنت النعین کیا مطلب خوبصورت دعا ویجن کے مطابق دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے میرے رب بسٹو حکم آن می مجھے حکم بسٹو حکم حکمت حکمت بسیکلی اور پھر اے اللہ جوائن می وید دی رائٹیز والحکنی بسوالحین صالحین کے ساتھ مجھے جوڑ دے وجلی لسانہ صدق فی الاخرین اور اے اللہ گرانٹ می این آنوریبل مینشن ان لیٹر جنریشن اللہ اکبر وجعلنی من ورستی جنت النعین اور میک می ون اف دی انہیرٹر کیا جامع دعا ہے خوبصورت دعا ہے اور ایک قرآن دعا ہے تو آرڈینس کو میں مغیرہ بھائی جسٹو کنکلوڈ ایک تو سید الاستغفار کی طرح توجہ دلانا چاہوں گا صبح شام کے اسکار میں اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وانا عبدک وانا علا اہدیکا وعادیکا مستطاتو عوض بکا من شر ما سناتو ابو اولکا بنعمتکا لئی اس دعا میں میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ اموشنز کمبائن ہو رہے ہیں hope fear and love جو اللہ رب اللہ کے ساتھ ریلیشنشیپ ایک حیبت بھی ہو اس میں اس میں hope بھی ہو اس میں ایک love بھی ہو love کا element بھی ہو اس کی ٹرانسلیشن ضرور میں آڈینس کو کہوں گا دیکھیں ہم ڈال بھی دیں گے ایپس کچھ میں ریکومنٹ کرنا چاہوں گا دو ایپس نمبر ون حسن المسلم our favorite حسن المسلم ایپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں آڈینس اور اس میں سے دعائیں ایکسپلور کریں پڑھیں ذرا ٹپکی لگائیں اس ایپ میں دوارہ فکر کریں وائیہ کنستائن کیا کام کیا ہے ماشاءاللہ الہدا نے یہ وائیہ کنستائن پوری کتاب بھی ہے دعاوں کی اور یہ ایپ ہے کچھ صورت دعائیں بڑا زبردست دعاوں کا مجبوہ سبحان اللہ اور قرآنک دعاز تو ضرور میں کہوں گا آڈینس کو پلیز اس پہ غور کریں نکالیں ربنا ایک کتاب ہے دعاوں کے پر کے ربنا والی دعاز ہیں کیا تو یہ نکالیں ضرور اور صبح شام کے عذکار جیسے مغیرہ بھئی آپ نے کہا دیفنیٹلی دیفنیٹلی must to do ہے صبح شام کے عذکار اس کی طرح میں توجہ دلانا چاہوں گا دیفنیٹلی